الحمدللہ ہمارے لئے بڑی سعادت اور اثرت کی بات ہے کہ ادارے میں مختلف دورات کا آغاز ہو رہا ہے خاص طور پر دورہ تفسیر قرآن جو الحمدللہ خزشتہ چار سال سے چل رہا ہے دو مرتبہ اس کی تکمیل ہو چکی ہے اور یہ انشاءاللہ اس کا پانچوہ سال ہے اس سال ابتدائی پندرہ پاروک کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ اس موقع پر ہمارے مخدوم و مرشد محموب العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سجاد حسن رونکی صاحب دامد برکاتہم الحمدللہ تشریف لائے ہیں باوجود اپنی علالت اور ضعف کے ہم حضرت کے لئے دعا گو بھی ہیں طلبہ سے بھی درخواست ہے کہ حضرت کے لئے دعا فرمائے کہ اللہ پاک حضرت کو شفائے کلی نصیب فرمائے ان کی عمر صحت میں خوب برکت ہے اللہ پاک نصیب فرمائے الحمدللہ نسبت تو یہ بھی ہے کہ آپ مفتی عاظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پرزند ارجمند بھی ہیں ان کا علمی جانشین بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامد برکاتہم جو ہر سال تشریف لاتے ہیں ان کے خاص تلامیزہ میں سے ہیں اس نسبت کی وجہ سے بھی ہم نے حضرت سے درخواست کی رات کو کہ آپ تشریف لائیں چونکہ استاذ صاحب بھی بیمار ہیں دل کی تکلیف اور عارضے میں مبتلا ہیں کراچی پہنچ گئے ہیں لیکن چونکہ ان کے لئے آنا مشکل تھا اس وقت تو ہم نے حضرت سے درخواست کی انہوں نے خاص شفقت فرمائی باوجود اپنے ضعف اور علالت کے وقت دیا اللہ پاک ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے انشاءاللہ ابتدائی درس سورہ فاتحہ کا ارشاد فرمائیں گے تمام طلبہ اور طالبات پوری توجہ کے ساتھ درس سنیں اور باقی جتنے دوریں ہیں انشاءاللہ اس کی افتتاحی دعا بھی ہوگی اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کو کیا استاد نے بتا بھی تھے میں تبیت خلاف ہے ٹانگوں میں فالد ہوا تھا تو تکلیف زیادہ ہے دماغ پر پڑا بوجھ ہے اس کا دعا کیجئے گا اللہ تعالی شفائے کام میں نے عاجر رسیب فرمائے اپنے اسازہ سے اور والد صاحب سے رحمت اللہ علیہ سے کچھ باتیں سنی دیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا تو انشاءاللہ یہ باتیں سورہ فاتحہ سے متعلق ہوں کچھ چھ باتیں اور کچھ قرآن سے متعلق ہوں گی اللہ رب العالمین آپ کے اس قرآن سے تعلق جو تعلق یہ بھی ہے کہ آپ یہاں پڑھیں گے اللہ تعالی اس میں خوب برکتیں نازل فرمائے تو عرض یہ کرنا تھا کہ سورہ فاتحہ کے باتے میں یہ کہنا تھا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پوری قرآن مجید کے نزول کے عبارہ فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جِبْرِلَّ رَعِتَهُ خَاشِعَمْ مُتْسَدِّعَمْ مِنْ خَشَدِ اللَّهِ کیا فرمایا دیکھئے ہم اردو کے اندر جب بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں میرا مقاتب غالباً میری بات سمجھے گا نہیں میری بات بڑی عام ہے یہ شاید سمجھا گا نہیں تو ہم اردو میں کہتے ہیں خاتب کا انداز ہے معنی یہ بڑی عام بات بتا رہا ہوں اگر یوں سمجھو گا شاید سمجھ میں آ جائے اللہ رب العالمین نے ایسی فرمایا کہ قرآن کا مقام کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے تم کیا سمجھو گے ہاں فرض کر لو فرض کرنے کے لئے عربی میں لفظ آتا ہے لفظ آتا ہے لَوْ تو فرمایا لَوْ انزلنا اگر ہم ناظر کریں قرآن مجید کو على جبل پہاڑ پر یعنی تمہاری آنکھوں کے اعتبار سے ایک مضبوط چیز مضبوط چیز اور جسے کے اعتبار سے بڑی اہمیت والی چیز وہ کیا پہاڑ ہے مضبوط چیز ہے سلسل رمبہ ہے سخت والی چیز ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم بالفرد اس قرآن مجید کو نازل کریں اس پہاڑ کے اوپر تو آپ دیکھو گے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقاطب کا یہ مقاطب تم دیکھو گے کہ یہ قرآن مجید کی وجہ سے اس پہاڑ کے خوف کے حصے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کا مقام یہ سقل بتایا بوجھ دنیا کے اندر دو قسم کے بوجھ ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے ایک ہوتی ہے جسامت کے اعتبار سے مثلا ہم کہتے ہیں یہاں یہ دس من ہے ایک من ہے تو دس من ایک من زیادہ ہوگا سقل کی وجہ کیا جناب اس کا بھاری ہونا ایک اور ہوتا ہے سقل اور ہوتا ہے معنی بھی اعتبار سے مثلا میں مثال دوں اردو کے اندر کہ ایک آدمی کہتا یار میں اچھا خاصا بیان کر رہا تھا وہ عالمیں بیان کر رہا تھا اچانک استاد محترم آگئے والد صاحب آگئے میں سکھ کچھ بھول گیا زبان آٹھک لگی تو کیا وہ استاد یا وہ والد آپ کو بیٹھ گئے کیا نہیں ان کا ایک روحانی اعتبار سے بوچ تھا لہذا آپ آپ کے زبان رکھنے لگی یہ بھی سقل ہے قرآن مجید میں جو سقل ہے عظمت کی وجہ سے اور معانی کے اعتبار سے سب سے بڑی بات یہ ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نہ اُس کی ابتداء ہے نہ انتہا لہذا اسی طریقے زناب اس کی جو برکتیں نہ کوئی ابتداء ہے نہ انتہا ہے تو لہذا جو اس کی صفت یعنی کلام قرآن مجید میں یہ ہوگا کہ جناب اس کی برکتیں ہیں اس کا جو سقل ہے اس کی نہ ابتداء ہے اور نہ کوئی انتہا ہے تو لہذا اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ قرآن سقل والا ہے معانی کے اعتبار سے اور اپنے مضمون کے اعتبار سے اب آپ دیکھئے ایک سوال ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ یہ قرآن مجید میں اس قرآن مجید کو پہاڑ پا کرتا تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے لیکن آپ ایک عجیب بات دیکھیں کہ یہ بچے سات سال کے آٹھ سال کے بچے دل کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں حافظ قرآنوں کو لیکن ان کے دل کے ٹکڑے نہیں ہوئے پہاڑ کے ٹکڑے اللہ بیان کر رہا ہے لیکن آدمی کے جناب بچے کے جوان کے بوڑے کے اندر بڑاپے کے اندر بات ختم کرتے ہیں ان کے دل کے ٹکڑے نہیں ہوتے بچا کیا ہے بچا بس یہ ہی ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پہ ادھارا قلب اتھر بڑی پاکستہ چیزیں بڑے مقام کی چیزیں قلب اتھر پہ ادھارا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نقل ہوا صحابہ کو تابعین کتب تابعین یہاں تک نقل ہوتے ہوتے ہم پر پہنچ گیا اس بوجھ کو اللہ کے نبی نے پرداشت کر لیا میں نے آپ شرط کیا کہ دیکھو قرآن مجید کے اندر سقل ہے روایت میں آتا کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوے کے اندر سفر تھا آپ بے تکلف لیٹے ہوئے تھے ایک صحابی کی ٹانگ بران پر پسر رکھ کر وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی جاری ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ میرے ٹانگ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی کیوں معلوم جلا قرآن میں سقل ہے لیکن سقل کو آسان کر دیا جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس قرآن جسے کو لے لیا اپنے دل پر آپ کے اللہ نے اتار دیا لہذا قرآن بہت بڑی چیز ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کی محبت نصیب فرمائے اور پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے ایک تھوڑی سی بات کے اگر آگے پڑھیں گے دیکھیں دنیا کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آدمی جو ہے بنا اچھا آدمی ہے میرے غموں کے اندر ساتھ دیتا ہے میرے کوئی غم ہو گیا یہ فوراں پہلے پہنچ گیا وہ فلان غم ہو گیا یہ فوراں پہنچ گیا ٹھیک ہے یہ آدمی خوشی کے اندر کبھی کبھی شریف ہوتا ہے لیکن خاص طور پر غموں کے اندر میرے ساتھ شریف ہوتا ہے تو جو آدمی غموں کے اندر انسان کا ساتھ دے اس کو تعریف کرتے ہیں لوگ یہ دنیا میں جو آج قرآن مجید ہمارے ساتھ موجود ہے اللہ کلام موجود ہے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو قرآن سے تعلق نصیب فرمایا اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط کر دے کیسے کہ یہ قرآن مجید دنیا کے اندر بھی ساتھ دے گا اور دیکھئے جب ہم دنیا سے جائیں گے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کو جناب وہ قبر بھی دے گا نہیں دے گا باہر قبر کے اندر سب لوگ چلے گئے کچھ بھی نہیں آپ کے ساتھ لیکن اس موقع پر یہ قرآن آپ کے لئے مونس بن جائے گا آپ نے دیکھا کہ قرآن کے آخر کے اندر ایک دعا ہے اس کا جملہ پہلا کیا ہے اللہم آنس وحشدی فی قبری اللہ مجھے معنوس کر دے اس بحشت کو جو قبر کے اندر ہے کس کے لئے یہ قرآن کے ذریعے تو یہ قرآن آپ کا ساتھ دینے والا ہے قبر میں اور آخرت میں انشاءاللہ ہی وہ کے روایات میں بعد لمبی ہو جائے گی تو بہرحال اس لئے یہ قرآن بڑی عزوت والی چیز ہے دوسری بات میں ایک تھوڑی سی بات یہ آپ سے ارز کرنا چاہ رہا تھا شاید ہمارے ذہن کے اندر لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ قرآن میں اس آکام ہی ہے آکام ہی آکام ہے نہیں میرے دوستو آکام نہیں ہے صرف بلکہ اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں جو ہمارے فائدے کی ہیں ان کو بیان کر دیا مثال کے دو بر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا اللہ سے مانگو بڑا عزیب جملہ ہے ترانہ ہے کیا کہہ کر جناب یا رب بھی اے میرہ مثلا صورت فادیہ یہ بھی صورت دعا ہے اور اس میں دعا مانگنے کا ڈھنگ نہ بتایا کیسے مانگو گے یہ رہے اللہ مجید مانگ پڑتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اپنے آج سے کا اظہار کرو اس کی جو بڑی بڑی صفات ہیں ان کا بیان کرو پھر اللہ سے مانگو کیا مانگو یہ بھی اللہ نے بتا دیا اہ دین السراد المستقیم تو خیر میں ایک مثال دینا چاہ رہا تھا قرآن دو ہے سرابہ کیا شروع ہوتا ہے دعا سے ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا ایک جملہ ایک دعا کا جملہ پھرمایا ہم سنتے بھی رہے دیں جملہ کیا ہے ترانہ کیا ہے رب بنا بہت عجیب لفظ ہے دیکھئے ہم اپنے باپ سے اپنے بادہ سے مانگتے ہیں فلہذا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں بڑی محبت والا امہ جان اے میری والدہ ایسی اللہ رب العالمین ہم سے کہا کہ تمہارا رشتہ مجھ سے کیا ہے اس کو ذائع کرو رب بنا اے ہمارے رب کیا معنی ہوا اے ہمارے پالنہار اے ہماری تربیت کرنے والے تو دعا کیا ہے رب بنا آدینہ فی الدنیا حسنہ ایک ترجمہ کر لیتے ہیں پھر عقودان کو کہ اس کی وضاحت کی حقیقت کیا ہے جملہ یہ ہے رب بنا آدینہ فی الدنیا حسنہ یہ پہلا جملہ ہے ترجمہ یہ کریں کہ اے ہمارے رب عطا کر ہم کو دنیا میں حسنہ آجو کہتو اچھائی اچھائی تاب فرما دے حسنہ بلائی دے دے یہ جملہ پہلا ہو گیا کہ دنیا میں ہم کو حسنہ بلائی نصیب فرما دے ترجمہ ہو گیا دوسرا جملہ اس کے بعد ہے وَفِلْ آخِرَتِ حسنہ اور آخرت میں بلائی نصیب فرما دے تیسا جملہ ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّار اور عطا کر وَقِنَا اور پچھا لے ہم کو جہانم کے آگ سے اگر آپ دیکھو تمہیں وَاسَا فرمایا کرتے تھے کہ جناب قرآن میں کیا ہوتا ہے پہلا جملہ ایک دلیل ایک دعویٰ ہوتا ہے دوسرا کا اس کو تعلق ہوتا ہے دوسرا کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یہاں بھی یہی ہے لمبی بات ہو جائے گی دیکھئے یہ ترجمہ ہو گیا لیکن کیا ہوا جناب بات یہ ہے کہ اس کی تحقیق کیا ہے علماء فرما دے میں وایسا ایک دعویٰ ہمیں پڑھا رہے تھے بخاری میں کتاب وہ تفسیر ایک عنوان ہے اس میں تو بڑے عجیب بات فرمای کہ ترجمہ تو یہی ہے لیکن اس کی تحقیق کیا ہے رب بنا آتنا پھر دنیا حسنہ اے ہمارے رب عطا کر ہم کو دنیا میں اچھے عمال کی اچھے عمال کرنے کی کیا ہمیں حقیقت دے دے یعنی مطلب ہمیں اس کی برکت دے دے یہ ہمیں اس کی توفیق دے دے اے ہمارے رب عطا کر دنیا میں حسنہ اچھے عمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے یہ اس کی حقیقت دے کہ زہر سی بات اللہ نے فرمایا وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ اللہ کی توفیق کے بے غر کچھ بھی نہیں ہوتا برحال تو پہلے جملہ کا معنی ہوا اے ہمارے رب دنیا میں حسنہ یہ ہے جناب کہ اللہ تعالی ہمیں عمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے ٹھیک ہے اللہ سے آپ نے مانگا اللہ تعالی نے عمال صالحہ کی توفیق دے دی لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ نے جو عمال صالحہ کریے آپ کا مقام نہیں تھا اللہ نے آپ کو توفیق دی لیکن کیا گارنٹی ہے ان عمال کو آپ اپنے ساتھ آخرت کا ذخیرہ بنائیں گے نہیں جائیں گے آپ کے نام عمال میں کوئی لکھا جائے نہیں کیوں ہم بہت سے اچھے کام کر کے خراب کر دیتے تکبر کر لیتے بڑا ہی پہ دیں تو لہذا آپ نے جو عمال صالحہ کرے کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ آپ ان کو بچا لیں گے اللہ نے فرما پریشان مت دو یہ تو دعا سنلو وفیل آخرت حسنہ اور آخرت میں ہم کو حسنہ نصیب فرما دیں آخرت میں حسنہ کیا جنب اے اللہ ہم نے جو دنیا کے اندر اچھے عمال کی ہیں ان کو زندہ اور جعبیت کر دیں آخرت کے اندر ان کو ضائع مت کرنا ہماری بے قوفی ہماری ہماقت کے نظیر ان کو ضائع مت کرنا ہم چاہتے ہیں وفیل آخرت حسنہ کہ ہم نے جو عمال صالح کیے تھے ان کو زندہ اور جعبیت کر دیں اس طرح تھے کہ لہذا ان کو ہمارے عمال صالح میں لگ دیں دوسرے جملے کا مطلب یہ ہو اب یہ جناب میں بتاتا ہوں کہ ہر بات پہلے کی دیل ہوتی ہے آخری دیل ہوتی اب یہ کیوں مانگ رہے ہو تو کہا ہم اس جہنم کا اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سا کو بچا لیں یہ قرآن مجید اب دیکھئے رمضان آنے والا ہے آپ یہ نیت کر لو ہم جو تفسیر پڑھ رہے ہیں یا کچھ پڑھیں گے اس کی برکت سے کیا ہوگا قرآن سے تعلق ہوگا قرآن سے تعلق ہوگا تو قرآن مجید کہا نازل ہوا تھا رمضان کے مہینے میں اور رمضان کا تحفہ کیا ہے وہ رمضان کا تحفہ کیا ہے قرآن مجید قرآن مجید ہے تو لہذا اس کے ذریعے سے قرآن کی محبت پیدا ہو جائے قرآن کو ہم سمجھنے والے بن جائیں اب دیکھئے یہ قرآن کی دعا ہے میں آپ کو ارز کروں کہ جناب یہ پوری دعا ایک اعتبار سے رمضان کے لئے بن گئی کیسے جا دیکھئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے سنا بھی ہوگا رمضان کا پہلے عشرہ رحمت اور دوسرا مغفرت اور آخری عشرہ کیا جہنم سے خلاصی قرآن میں کیا گیا اور حدیث میں کیا گیا کہ حضور نے فرمایا رمضان کا پہلے عشرہ رحمت تو یہاں رحمت کس پر ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے عامال سالحہ کرنے کی دنیا کے اندر یہ اس کے مطابق ہوا اور آگے کیا میرے عامال زائع زندہ جابد کرنے تو دیکھئے حدیث میں کیا گیا کہ رمضان کا دوسرا عشرہ کیا مغفرت تو مغفرت اسی کی ہوگی جو عامال سالحہ کی دنیا کے اندر وہ ظاہر نہ بلکہ عامال سالح میں لکھ دی جائیں تو قرآن اور قرآن اور حدیث ملکو مناسب ہوگی حدیث میں آتا جناب حضور نے فرما کہ تیسر عشرہ کیا جناب جہنم سخلازی جہنم سخلازی کیسے ہوگی وقی نہ آدھا بننا اور ہمیں بچا لے جہنم کی حق سے تو میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ جناب یہ جو شابان کا مہینہ بڑا حقیقت میں بہت اعتمام کرنے والا مہینہ رمضان کے لئے اعتمام کیا جائے نیت کر لو ہمارے اس قرآن کے پڑھنے پر ایسا کر دیں کہ خوب رمضان میں اس تعلق جوڑ لیں بہرحال لمبی بات ہو جائے گی میں جانا بھی رکھے بھل سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں قرآن مجید میں حبیع آگیا وَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرَانَ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جناب جب قرآن پڑھو یہاں پہ عرطہ ماذوب ہے اذا عرطہ جب تم ارادہ کرو قرآن پڑھنے کا تو لہٰذا ہماری پناہ میں آجاؤ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ اللہ کے نبی اللہ نے فرمایا کیوں اللہ نے فرمایا دیکھو تم قرآن پڑھ رہو سمجھ زمانِ حرز فرمایا تم قرآن پڑھ رہو اللہ کا نام پڑھ رہو تو شیطان تمہیں جناب بڑے عجیب قسم کے کچھوں کے لگائے گا قرآن سے نکالے گا لہٰذا احزان کانگ تم اس سے مقابل نہیں کر سکتے جیسے جناب جنات کیا ہے مخفیت کی دے جہان آگ سے بنی ہے تو تمہارے سامنے تو آئے گا نہیں تو لہٰذا جناب کیا کرو ایک ذات کی پناہ میں آ جاؤ وہ ذات ایسی ہر ایک پر غالب ہے وہ کہونے اللہ کی ذات تو اللہ خود دعوت دے رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب پناہ لے گا اللہ تعالیٰ کی شیطان اس پر کوئی اثر نہیں کرے گا برحال یہ پیہ بات آگئی اس کی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دوبارتیں میں آپ سرس کرنا چاہتا تھا آپ کے اصازہ کرام وضاحت کریں گے میں تو ایسی دوبارتیں کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جانتے ہیں معنی یہ ہے شروع کرتا ہوں نام اللہ سے اقرعو کے دو یا ابتدعو ابتدعو میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے الرحمن جو بڑا مہربان ہے الرحیم جو کہ نہایت رحم کرنے والا ایک گذیب بات ہے کہ ایک ترتیب تو قرآن میں موجود ہے اور ایک ترتیب جہاں نزولی ہے نزولی اعتبار سے سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر پانچ آیتیں نازل ہوئے ہیں کس کی سورہ علقی اقرع بسم ربک اللہ الرحیم سے لے کر علم الانسان معلم یعلم تک یہ پہلی ترتیب کی گا یہ ترتیبیں نزولی ہیں ٹھیک ہے جناب اور ایک ترتیب ہمارے قرآن مجید یہ توقیفی ہے حضور اعترم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی پڑھا اور جی جائے حسمان غنی نے جمعہ کیا تھا وہ یہ یہ حضور سے نقل کیا صحابہ اکرام نے یہ توقیف کی ہو گئی اسی کے مطابق عمل کرنا ہے میں آپ سے ارز کرنا ہے ایک نقطہ دیکھئے کہ جو سورت سر سے پہلے نازل ہوئی کس کے دوازے ہمارے قرآن کے دوازے وہ کیا لیکی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین اس میں کیا چیز ہے یہ ذکر ہے کہ تمام تعریف میں اللہ کے لئے رب العالمین اللہ کا ذکر موجود ہے ابھی آپ سے ارز کروں گا پورے قرآن میں اچھے مضامین ہیں برحال اس میں اللہ کی بڑھائی کا ذکر ہے کیسے تمام تعریفیں اللہ کے لئے تم دنیا میں کسی کی تعریف کرو کسی نقشے کی تعریف کرو کسی تصویر کی تعریف کرو درحقیقت بنانے والے کی ہوتی ہے یہ ہم پر ذکر ہے اور جو سورِ علق ہے اس کے اندر بھی ذکر ہے اقرؑ بسم ربک اللہ تعالیٰ سے تعلق چھوڑا کیا معنی تم کوئی کام کرتا چھوڑا دنیا کے تعلیم ہو رہی ہے آخر تعلیم حاصل کرو کچھ بھی کرو ایک کام کرو اقرؑ بسم ربک اللہ دی خلق پڑھئے اپنے رب کے نام سے معنی کیا ہوا اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ لگا دو تم کوئی بھی کام کرو چلو کوئی تعلیم حاصل کرو اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضوط کر دو وحد والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے جس کے نعیب آیا ہمارے ذہن میں کہنے کے یہ آتا ہوگا اللہ تعالی جو پہلا حکم دیں گے پہلی وہی کے اندر یوگا دعوی کرو جانا عمل کرو توحید کو قائم کرو توحید قابول کرو اللہ نے فرمایا نہیں بلی چیز کیا ہے اپنے رب کے ساتھ تعلق اقرؑ بسم ربک اللہ دی خلق ایسا پڑھو کہ آپ کے دل پت بھی آسکے اقرؑ بسم ربک اللہ دی خلق دونوں میں اللہ تعالی کی بڑھائی کا ذکر ہے برحال ایک بات میں آپ سے ذکروں قرآن تو ماہ شاہ اللہ اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا آپ انہیں سنو کوئی بڑے بزرگ گئے ہیں حضرت بشر حافی باپ پر زیر ہے بشر حافی ان کے بارے میں آتا ہے گناہوں میں مبترہ تھے پہلے بری حج یہ حالت تھی تو کہتے ہیں ایک دفعہ چل دے چل دے راست سے کے اندر ایک ٹکڑا دیکھا کب کاغذ کا اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ انہیں اس کو اٹھایا اور جیب کہنا کچھ پیسے دے اتر خریدا خوشبو خریدی اس پر خوشبو لگائی اور ایک سراخ کے شگاف کے اندر اس کو رکھ دیا اوپر یہ رکھ دیا کہ بھئی عجیب ہو رہا ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس پر پاؤں چلتے ہوئے رکھتے ہوئے جا رہے ہیں اس کو اٹھا کر وہاں رکھ دیا کہتے ہیں خواب رات کو خواب دے گا کہ آواز آ رہی ہے ایک آواز آئی کہ جناب تم نے ہمارے نام کا احترام کیا ہم تمہارے ساتھ تعلق قائم کریں گے تمہارے نام لوگوں کے اندر پھیلا دیں گے رہتی دنیا رہتی دنیا تک تمہارے نام پھیلا دیں گے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کو توبہ کرنے توفیق نصیب بڑے اس میں بڑے بزرگ بن گئے حضرت بشرحابی بڑے بڑے لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں یہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی برکت اس کی برکت کے ظاہر کرنے کے لئے اس کا احترام کرنے کے لئے بہرحال اس کے اندر ایک بات یہ الرحمن الرحیم دونوں صفت کے صفت مشبع تو لہٰذا بعض لوگ اتنے الرحمن کے اندر زیادہ مبالغہ ہے الرحیم کے مقابلے میں دوسری بات یہ ہے کہ لفظ رحمان یہ اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے کسی آدمی کا نام رکھنا لفظ رحمان صحیح نہیں ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وللہ الاسماع الحسنہ پضعو بیا لیکن صف فرمایا قلد اللہ عبد الرحمن ہوا یہ تھا ایک روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رحمان اللہ تعالیٰ کے نام لے رحمان جیسے آپ نے پڑا ہوا صلی حدی بھی ہے کہ اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھوایا حضر علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس میں لکھا ہے رحمان تو وہ کہنے یہ رحمان کون ہے ہم تو نہیں جانتے یہ رحمان کون ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قلد اللہ عبد الرحمن تو یہ لفظ اللہ یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسے لفظ اللہ خاص ہے لفظ رحیم کیا جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیان کیا گیا حریصن علیکم بالمؤمنین روف الرحیم اس لئے جناب کیا ہے رحمان اس میں مبالغہ زیادہ ہے لوگ اس کو آسان لفظ ہوئی کہتے ہیں یوں سمجھو الرحمان فی الدنیا ورحیم فی الاخرم کہ رحمان دنیا کے دوارے سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کیا کر رہا ہے بات مان رہا ہے آقام کو مان رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا کافر ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں حضور کی حدیث ہے اد دنیا سجن المومن و جنت الکافر ہم دیکھتے ہیں کہ عام دو پر اللہ تعالیٰ کافر کو زیادہ دیتا ہے مسلمان کے مقابلے ہیں امتحان ہیں اس کا برحال یہ ہے رحمان اور رحیم کس کے دوارے سے آخد کے دوارے سے ہم نے چھوٹے موٹے عامال کیے تھے اللہ تعالیٰ ان کو وزندار بنا دے گا آخد کے اندر الحمدللہ رب العالمین یہاں سے سورہ فاتحہ شروع ہو رہی ہے ایک بات آپ سے ارد کر دوں کہاں جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بقی نام ہیں ان میں سے ایک نام کیا جناب ام القرآن یہ کہتے ہیں ام القتاب دونوں الفاظ ہیں ام القرآن یہ پورے قرآن کی ماہ یعنی خلاصہ ہے کیسے ہیں خلاصہ عام طرف علماء کہتے ہیں جناب پورے قرآن کے اندر کچھ کم کرتے ہیں بعد کہتے ہیں چھ مضامین ہیں کیا کہاں جناب توحید رسالت اور اس کے بعد کہاں حقام شریعت اور جناب قیامت کا ذکر ہے اور ماننے والوں کا ذکر ہے اور ناماننے والوں کو ذکر ہے یہ چھے ہو گئے یہ کچھے کے چھے سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں ابھی آپ سرس کروں گا یہ سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ان دونوں آیات کے اندر توحید کا ذکر ہے توحید کا ذکر بڑے عجیب انداز کے اندر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جناب تم تعریف جو بھی کہتے ہو دنیا کے اندر وہ سب کس کے لئے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لئے جب تمام تعریف میں بڑائیاں اللہ کے لئے ہیں تو توحید اللہ تعالیٰ کی آگئی ہر نقصے پاک ہے اللہ تعالیٰ تو ان دونوں آیات کے اندر توحید کا ذکر ہے اس کے بعد آگیا مالکی یوم الدین اس کے ذکر کیا ہو گیا قیامت کا ذکر آگیا کہ قیامت کا ذکر ایسا کیا اس دن جناب کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے اس کے لئے سوائے اس کے اللہ نے فرمایا لیمن الملک اليوم لیلہ الوحد القہار کیسے دنیا کے اندر شاید کوئی صدر ہے کوئی وزیر آدم نظر آتا ہے وہ اس کو بھی جناب بڑا وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالی کے تو ورحال ان دو آیات کے اندر توحید کا ذکر بڑے جامع انداز میں اور تیسری آیت میں کیا ہے مالکی یوم الدین عباد تو قیامت کا ذکر ہے اور اس آیت کے اندر جناب کیا ہو گیا شہید کے آقام آگیا شہید کے آقام میں پہلی چیز کیا ہے عبادت اور اس کے بعد فرمایا جب تم اللہ کی عبادت کرتا تو یہ بھی کرو وہ ایادن السعین ہم تو صحیح مانگتے ہیں کسی کو آپ کے ساتھ شریک نہیں کرتے کس کا ذکر ہو گیا حکام میں شہید کا ایسی اہدین سرات المستقیم جس کے اندر کیا ہو گیا شہید کے آقام آگئے لیکن کیسے آگئے دیکھو تم کمزور ہو اللہ رب العالمین سماغو جس کے لئے تم مضبوط ہو جاؤ گئے مضبوط ہو جاؤ گئے وہ کیا ہے سرات المستقیم کی ہدایت مانگو بارال اس کے اندر ساتھ ممگیا ہو گیا اگر دیکھو تو اس کے ذکر بھی آگیا رسالت کے بھی ذکر آگیا کیوں وہ آگے آرہا ہے سرات اللہ دین انعم دعالیم کیسے جناب اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے کرس میں انعام کیا فاولائیگا معاللہ دین انعم اللہ علیم من نبینا وصدیقینا وشہدائی وصالحین ان جماعتوں کو ذکر ہو رہی ہے ان میں سب سے مقدم کون ہیں وہ ہیں انبیاء اس کے بعدیں صدیقین پھر شہادہ اور سارین ایک نقطہ سن لیجئے اصلاح چیز کیا جانا وہ ہیں دو ایک یہ علم ہے اور ایک عمل ہے علم کے دوازے سب سے بڑے کون ہیں وہ ہیں انبیاء کی جمعان اور نمبر دو وہ ہیں صدیقین صدیقین وہ ہو گئے جنگا مزدہ کے اول جناب حضرت ابو کا صدیق رضی اللہ عنہ جو نبی کے بعد بغیر دلیل کے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں بس آپ نے فرما دی ہم آپ کی بات کو لیں گے بانا لمبی بات ہو جائے گی تو پہلے علم کے دوازے کون ہیں انبیاء اور علم کے دوازے اس کے بعد کون ہیں صدیقین دوسری چیز کیا ہے علم کے بعد سب سے بڑے چیز تو علم ہے عمل عمل میں فرمایا کہ جناب نمبر ایک کون ہیں شہدہ جنہوں نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کی محبت میں جان نشاور کر دی وہ ہیں شہدہ اور نمبر دو کون ہیں عمل میں صالحین پولائے گا معاللدین تو شہدہ نمبر ایک ہیں عمل کے اندر اور نمبر دو کون ہیں وہ ہیں جناب صالحین اس کے اندر جناب توحید اس کا ذکر آ گیا اس کا جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر آ گیا بلکہ جو بھی انبیاء گذرے ان کا ذکر آ گیا ظاہر سے بات ہے اب وہ لوگ بولے جائیں گے آخری پر جو ماننے والے ہیں اور جو نہ ماننے والے ان کا ذکر آ گیا یہ آگئے ماننے والے یہ وہ لوگ جنہوں نے عمل نہیں کیا نہیں مانا کیوں نہیں مانا ایک تو یہ ہوا کہ علم ہو علم ہو لیکن آدمی پھر نیخان من جائے میں کچھ میں ہوں تو آدمی وہ بھی وہاں پر قدم اس کے گرتے ہیں لڑستے ہیں کیا ہوا علم کے وجود صحیح عمل نہیں کیا اور دوسرے کون ہیں جاہل ہیں یہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں تو لہذا ان کو ذکر آ گیا وَلَا الظَّالِينَ کے اندر تو لہذا اللہ رب العالمین نے نماننے والے کو ذکر کر دی یہ بتلا دیا دیکھو علم امتحان ہے علم کے باوجود کیا جناب یہ سمجھو ہم کمزور ہیں اللہ رب العالمین نے علم کی صفائی کر لیے علم کا مقام بیان کرنے کے لیے کیسے علم ہونا چاہیے اس کے لیے انبیاء کو دنیا بھیل دیا اور عمل کے لیے بھی انبیاء کو ذکر کر دیا ایک اور بھی آیت ہے لیکن بہرحال وضلن بھی بات ہو جائے گی میں جانا بھی ہے غیر المغضوب علیہم اللہ تعالی ہم دیکھ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف میں اللہ ہی کے لیے ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں لِللہ زور دیجئے رب العالمین جو پاننے والا ہے جو تربیت کرنے والا ہے علالمین سارے عالموں کی رب کے معنی ہوتے ہیں کہ اس چیز کو ابدا سے لے کر کمال تک پہنچانا تو لہذا دیکھ لیجئے ایک مثال کے دو بر بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا لوگ اپنے ہاتھوں اٹھا دیں کچھ چل بھی نہیں سکتا تربیت کر رہا رہا ہے اس کی محبت ماں کے دل میں ڈال دی ماں کے دل میں ڈال دی تو لہذا کیا ہے اس کو بچے کو لیتے ہیں ہاتھوں میں لیتے ہیں رشدار اس کو ہاتھوں میں لیتے ہیں تربیت ہو رہی ہے جناب کیا کمزور ہے تو لہذا اس کے لیے ماں کی چھانتی میں تو تار دیا جو زود بڑا حضم باری چیز ہے کوئی تکلیف نہیں ہوگی آئیسہ ایسا بڑا ہوا جناب کیا ہوا ٹھوز غزہ حلقی بھلکی آگئی اللہ ماں باپ کے ذہن میں ڈال دیا اس کو تر ہو جب جوان ہوا تو ماشاءاللہ لیکن یہی جناب جب جوان مندہ ادھر آتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لیکن جب آخر آتی ہے آدم مدلدہ میرے پاس جو طاقت تھی وہ اللہ کی وضیعت تھی اللہ نے دی دی میں بہت سے کچھ بھی نہیں حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کتے بڑے آدمی ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں بڑے نووں کی باتیں بڑے عجیب ہوتی ہیں ہمارے باہد صاحب یہ تب واقعہ سنا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام یوسف رحمت اللہ آخر دور کے اندر خاضی القضات تھے تھے بڑے آدمی تھے جناب آخر میں نماز پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو خجرے کے اندر بیمار تھے بیمار تھے زیادہ کمرے کے اندر نماز پڑھا رہے تھے سورہ فاتحہ میں بھول گئے سورہ فاتحہ جو بچوں کو بھی یاد ہے سورہ فاتحہ میں لقمہ دیا کسی نے نماز پڑھا دی نماز کے بات فرمایا کہ بتاؤ میں نماز میں کیوں بھول گیا کون جواب دے گا شاگرد صاحب کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ بچاتا ہے بتاتا ہے کہ دیکھو اے حبو یوسف تمہارا ڈنگ کا علم کے اعتبار سے دنیا میں پھیل رہا ہے لیکن یہ علم تمہارا کمال نہیں یہ علم ہم نے تمہیں دیا ہم دینے والے بھی ہیں اور چھیننے والے بھی ہیں تو لہٰذا یہ چیزیں سب اللہ تعالیٰ کی الرحمن الرحیم اب اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں الرحمن الرحیم جو رحمان ہے اور کیا ساتھ میں رحیم ہے دنیا کے اندر رحمان ہوا اور آخر کے دوبارے سے رحیم یہ الفاظ بڑے عجیب ہیں رب العالمین کی صفات کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ عالم کی طبیعت کرنے والے کیوں ہیں کہ ایک تو رحمان ہے اور ساتھ میں کیا جناب رحیم ہے کیا معنی ہوا کہ دنیا کے اندر تو آپ دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ حدے کو دے رہا ہے لیکن آخرت اصل چیز ہے آخرت ہمیشہ کے لئے وہاں اللہ تعالیٰ کس کو دے گا اپنے ماننے والوں کو دے گا موتی حسنات کو دے گا الرحمن الرحیم تو لہٰذا دنیا میں مل رہا ہے سب کو مل رہا ہے دھوکہ مت کہنا الرحیم کہ اگر آپ کو اللہ سے تعلق ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہو آنکام ہوتا الرحیم اس میں کیا ہوا دنیا آخرت کے اندر وہ الرحیم ہے کیا کر دے گا حدیث میں بھی آ گیا مالک یوم الدین اب اس کے بات فرمائی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مالک یوم الدین کہ وہ مالک قیامت کے دن کا حسنہ دین کے معنی بہت سارے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں روز جزا کا مالک ہے کیا معنی اللہ تعالیٰ دینے کا دینے کا مالک ہے کیسے دیے جائے گا اللہ تعالیٰ مالک ہے روز جزا کا اس کے ایمانے ہیں قرام دیت میں مالک یوم الدین اس کے بات فرمایا ایہاک نعبدو و ایہاک نستین اب دیکھئے ان صفات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کیے تینوں صفات کے اندر تینوں آیت میں الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہو گئی الرحمہ الرحیم دو ہو گئی ان دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی تعریف کری اب مالک یوم الدین کیا ہوا قیامت کے دن ایک نظام ہوگا حشر بپا ہوگا دنیا ختم مہا بھی اللہ ہی مالک ہوگا مالک یوم الدین اس کے بات فرمایا ایہاک نعبدو و ایہاک نستین ایک حدیث میں اس کا مفہوم یہ ہے تین آیات میں اللہ نے اپنی تعریف کری اور دمیانی ایک آیت میں میرے اور میرے بندی کے دمان وہ تقسیم ہے وہی آیت یہ ہو گئی اہدین سرات المستقیم کہ یہاں اللہ تعالی سے مانگا جا رہا ہے اور اللہ نے فرمایا جب بندہ مانگتا ہم اس کو دیں گے تو بندے کا فائدہ ہوا تو اس لئے دونوں میں تقسیم ہوا اہدین سرات المستقیم ہدایت دیتے ہم کو سرات المستقیم سیدھے راستے کی سرات المستقیم کی وضع دیئے کہ اللہ نے فرمایا قل حادی سبیلی ادعو الاللہ علا بصیرت انا بمن الطبعانی وسبحان اللہ ہم پڑھاتے پر یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل حادی سبیلی ادعو الاللہ یہ میرا راستہ ہے آپ کہہ دو یہ میرا راستہ ہے حضور سے کہا جا رہا ہے یہ میرا راستہ کیا ہے میں نے تکالیب برداشت کریں میں نے یہ کیا ہو گیا سب یہ راستہ کس کے لئے ادعو پکاتنوں سے یہ اللہ رب العالمین کو اپنی ذات کو نمائش نہیں کر رہا قل حادی سبیلی ادعو الاللہ آگے فرمایا انا و من التبانی على بصیرت ان انا و من التبانی معلوم جلا ہے جب انسان آقام پر عمل کرے پوری بصیرت کے ساتھ دماغ روشن ہو جائے یہ اللہ کا فرمان ہے یہ نبی کا فرمان ہے اس پر میں عمل کروں گا پورے سوفی طور پر یہ ہے بصیرت آپ لو یہ سمجھ کر میاں میری آنک دھوکہ کھا سکتی ہے میری کان دھوکہ کھا سکتے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا یہ وحی کے ذریعے وحی میں کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا وحی مطلو اور وحی غیر مطلو یہ ہے بصیرت کا معنی على بصیرت ان انا و من التبانی اس کے بعد کیا جناب ان کا ذکر آ گیا یہ بدل بھی ہے ترقیب کے اندر باتنے کا صفت ہے وہ یہ ہے سیجات مستقیم کون ہے جناب سیجات مستقیم بر وہ تو دوسری آیت میں فَوْلَائِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْ عَمُ اللَّهِ الْاَخْرِي لیکن خلاصی دفعہ سرات اللہ دینہ راستہ ان لوگوں کا عَنْ عَمْ تَعْلِيم جن پر آپ نے کیا کیا انعام کیا معلوم جلا جو اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص انعام ان پر ہوتا ہے ذکر ہو گیا ماننے والوں کا نہ ماننے والوں کو ذکر کر دیا غیر المغضوب عَلِيم نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ ان کا راستہ جو جائل ہیں تو غضب کس پر ہوتا جناب علم ہونے کے باوجود وہ صحیح طریقہ عمل نہ کریں ان پر خاص طور پر غضب ہوگا وَلَفْضَالِينَ جناب ان کے بعد علمی نہیں ہے لیکن کہتے ہیں ہم صحیح طرح چل رہے ہیں اور علم مغضوب بڑی عجیب حضرت بائی صاحب نے بڑا عجیب بیان کہتا ہے ادھا رمضان کے اندر تفسیر کچھ بات نے ایک آدم کو جاگہ وہ سو رہا تھا نیند حدی ماشاءاللہ زہر کے بعد زہر کے بعد بیان کرتا ہے ایک آدم اونگ رہے تھے بس قرآن مجید بند کیا بس تو کسی نے کہا بس بس کافی اتنا نہیں بیان کیا کہ یار آپ لوگ دست ہوتے ہو میں کس کو بیان کروں گا بیانیے گئے بڑا عجیب جملے بڑے عجیب بڑے مقصر اور بڑے اجام ایک ہی دفعہ رمضان میں والد صاحب غائع اصال رمضان میں عمرہ کرنی نہیں گئے وہ بیان کر رہے تھے بڑا عظیب لگتا تھا غیل مغضوب عالیہم کہ یہ تھا کہ فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو عجیب انداز میں پہلی بتا دیا سیدھے راستے پر آؤ اللہ سے مانگو پھر احتماما احتمام کے ساتھ دعا کہ دیکھو جیسے کہ ایک باپ اپنے بیٹھنوں کے ساتھ میاں صحیح کام کرو نمازیں پڑھا کرو پھر کہتا ہے یار یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ قریب مت جانا قریب مت جانا تو لہذا یہ شد مت جب کہہ دیا ہے ایک کام کرو نماز پڑھو یہ کرو لیکن بعد میں کیا کہتا ہے یار ان کے ساتھ مت جانا ان کے ساتھ مت جانا یہاں بھی اللہ نے فرمایا صراط مستقیم مانگو ان کے قریب مت جانا یہ کہاں جناب اللہ کے طرح دردگار دیئے گئے ہیں تو لہذا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما چھوٹے پھوٹے میں نے الفاظ نقل گئے اللہ رب العالمین کو قبول فرما لے یہ جو کہا گیا محبت قرآن کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی محبت نصیب فرما دے برحال قرآن کے نقاط تو آپ کے اساسہ بیان کریں گے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تاکہ دورے میں شروع ہم سب کی دعا ہو جائے گی صحیح تھوڑا پانی مل جانے مجید ترہب حضرت فرما لے ہیں کہ اور بھی یہاں پر دورے شروع ہو رہے ہیں دعا کیجئے دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ رب العالمین ان تمام دوروں کے اندر ہمیں کامیاب فرما دے ان تمام کا مقصد یہی ہے جو آپ نے یہاں پر علم حاصل کرتے ہیں قرآن میں مضبوطی آ جائے قرآن میں مضبوطی ہو جائے اور جنا اصل تجیز جو کچھ بھی آپ کرو گے نہ ہو سرف جو کچھ بھی ہے اصل مقصد کیا ہے قرآن سمجھنا بھی مقصد ہو گیا تفسیر تو لہذا اللہ تعالی ان تمام چیزوں میں اثر پیدا فرما دے الحمدللہ رب العالمین اللہم انتا السلام ومنکا السلام تبارک ربنا وتعالی تیاز الجلال والاقرام سمعنا واعطعنا غفرانك ربنا وإليك المسید اللہم لکا الحمد ولکا شکر وإليك المستجاب ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظيم اللہم انکا عفون قریم تحب العفو فعفو عنا یا اللہ جو یہاں پر پڑھنا ہے یا اللہ اس کا مقصد ہی کیے کہ قرآن مجید سے محبت اور تعلق نصیب فرما دے یا اللہ ہمیں نصیب فرما دے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے قرآن کا نور ہمارے دل میں عطا فرما دے ہماری آنکھوں کے اندر پیدا فرما دے یا اللہ گناہ کرنے سے کناہ عمالِ بد کرنے کی ویسے ہمارے دل سیاہ ہو چکے یا اللہ ان کے سیاہی کو دور فرما دے یا اللہ ہمارے دل کے اندر اور ہماری آنکھوں میں دماغ کے اندر قرآن کے نور سے اور احادیث کے نور سے یا اللہ ان تمام کو منبر فرما دے یا اللہ ہمارے زندگی کے اندر یا اللہ ہمارے زندگی عمالِ سالحہ کرنے کی ہم سب کو غلبے کے ساتھ توفیق نصیب فرما دے یا اللہ ہماری نمازوں کو حقیقت میں نماز کرنے والا بنا دے یا اللہ جو قرآن کی صفت قرآن مجید میں اللہ تو نے بیان کری یا اللہ ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ عمالِ بد سے ہم سب کو معفوظ فرما دے اور عمالِ بد کی یا اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے تیری توفیق نتیج میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا یا اللہ توفیق نصیب فرما دے یا اللہ مرتے دم تک دین حق پر قائم رہے اور دین حق کے مطابق عمالِ صالحہ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے یا اللہ یہ بظائر چھوٹا سا مندرسطہ سردہ عمالِ حمد اللہ اس میں ترقی ہو رہی ہے یا اللہ یہ ترقی کسی حاصد کی وجہ سے حاصد کی وجہ سے کسی شر کرنے والے کے شر سے اس کو ختم نہ فرما یا اللہ اس کو تکمیل تک پائے تکمیل تک پہنچا دے یا اللہ یہاں کے پڑھانے والوں میں اور پڑھنے والوں میں اخلاص پیدا فرما دے یا اللہ ہمارے جسم کی حفاظ فرما یا اللہ ہمارے قلوب کی حفاظ فرما دے یا اللہ مرحمن ہماری دعاوں میں کیا دعا ہوں گی یا اللہ بس ہم تجھ سے وہ چیز وہ تمام بلائیاں مانگ دیں جو حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مانگی یا اللہ ہم ان تمام مشروع سے پناہ مانگ دیں جو حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی یا اللہ حضور نے جو مانگا یا اللہ ہمیں تعلیم دینے کیلئے یا اللہ یہ تعلیم ہمارے دماغ کے در جاگوزی فرما دے ہمارے دل ہم کہتے ہیں یا اللہ اس کو اتار دے یا اللہ مرحمین یا اللہ مرد دم تک یا اللہ ہمیں ایمان پر قائم فرما اور عمال سالیہ کرنے کے توفیق نصیب فرما آخری وقت میں یا اللہ ہم سب کو کلمہ حق پڑھنے کے توفیق نصیب فرما وصل اللہ یہاں یہ اسازت جو آپ کہیں ان کے بالد صاحب جو انتقال کر چکے یا اللہ ان کی خبر کو روزت من عزل جنہ میں تبدیل فرما یا اللہ ان کے بیٹوں کو یا اللہ ان کے لئے بہتین ذریعہ نجات بنا ربنا تقبل منہ انکا اندر سمیع العلیم وطبع علینا انکا انت باب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقی محمد وعالی وصعبی اجمعین ہمارے استاد بیمارے ان کے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ انہیں شفایت عاملہ عادلہ مستمرہ نصیب فرما وصل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقی محمد وعالی وصعبی اجمعین برحمد وعالی وصعبی اجمعین طلبہ اپنی جگہوں پر